آزامیکم جی میرا نام ڈاکٹر رفت المنتا ہے اور میں تاریخ عزیز صاحب کی ایکس کو کمپیر ہوں ان کی لیجنٹ کمپیرز دو ہی تھی جو ڈاکٹر بنی ان میں سے ایک میں ہوں ڈاکٹر رفت المنتا اور میں ان کی اس وقت کمپیر فرس پروگرام میرا تب تھا جب وہ نیلام گھر سے تاریخ عزیز شو میں کنورٹ ہوا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو مرہوم تاریخ عزیز صاحب اور میں کو کمپیر رفت خان کا سلام پہنچے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید اور اس کے بعد وہ کوئی پیغام پہنچاتے تھے عام عوام کو جو کہ سبق آموز ہوتا تھا جو وہ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے ڈاکٹر آج مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہتے تھے ڈاکٹر آج کی پیغام دےئیے میں کہا ایک دفعہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج ہمارے یہاں پہ اشارت پہ تو کوئی رکھتا نہیں یا رکے ہوں تو کوئی راستہ نہیں دیتا ایک ایمبولنس پیچھے چیخ چنگھاڑ رہی تھی انہیں بڑا پسند آیا ہے انہوں نے میسیج دیا کہ ایمبولنس کو آپ رستہ دیا کیجئے مطلب ہر ہفتے ہم لوگ ایگر ہوتے تھے بچے بڑے کہ ان کا کب پروگرام لگے گا کیونکہ ہر سیکٹر کو وہ ایک ریپریزنٹیشن دیتے تھے ہر ایج گروپ کو بڑے ہوں تو مزاج آشنائی جوان ہوں تو ان کا وہ جو ہوتا تھا نیولی ویڈ کا سیگمنٹ جو ہوتا تھا جب باجے بچتے تھے اور وہ کہتے تھے نیولی نئے شادی شدہ جوڑے تشریف لائیں بچوں کو حالانکہ مطلب بچے اتنی ہونی ہوتی تھی بچوں کو بھی ریپریزنٹیشن دینی انہوں نے اور اداکاروں کو بھی ریپریزنٹیشن دینی عام عوام کو میریٹ کی بیس پہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا ان کا پردے کے پیچھے کہ سوال جواب کا ٹیسٹ لیا جاتا تھا اس کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو سٹیج پہ بٹھائے جاتا تھا پھر گاڑی جیتنے کا مقابلہ ہوتا تھا ٹریکٹر کا میں آپ یقین کریں ہمیں تو آج کل کچھ پتا ہی نہیں خاد کی کونسی برینڈ ہے ٹریکٹر کی کونسی برینڈ ہے یہ زمیداری کا تو ہم بالکل آف دا روڈ ہو گئے ہیں زمیداری والے سیکٹر سے تو ہر سیکٹر ان کے پاس ہوتا تھا ہر ڈاکٹر کا ایک وہ ہوتا تھا کہلیں آپ سٹیج ہوتا تھا جس میں وہ انفرمیشن ہیلتھ کی انفرمیشن عوام تک پہنچاتے تھے ڈاکٹروں سے سوال جواب کر کے پینلز کے انٹرویوز کر کے اور کبھی کسی اس میں موجزہ ہوتا اسلام پوائنٹ آویو سے تو اس کو بھی وہ فاکس کرتے وہ لے کے آتے جیسے ایک بوڑے بزرگ تھے مطلب میڈل ایج کہلے ہوں بوڑے تو نہیں ان کے چار اس کے بعد بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا وہ بھی خانہ کعبہ میں دعا کے بعد ان کو تارک صاحب نے اپنے پروگرام میں بلائیا اور ان کو بھرپور ریپریزنٹیشن دی آج کے لیے چیز نہیں ہے اور وہی میس کے کوئی نلام گھر جیسا باعدب اور گریس فل پروگرام ہو وہی میس نلام گھر وہی میس تارک ازیشو تینکیو ویری مچ ایسا ہے کہ میں آڈینز میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ڈاکٹرز حضراتوں سٹیج پہ بلانے ہیں مطلب پورے حال میں ہی ایک گروپ میرا تھا میرا اور میری فرنڈز کا اس میں ڈاکٹر فرا خان تھی ڈاکٹر آسما تھی اور ڈاکٹر رفت میں تھی اور دوسری طرف کوئی اور ڈاکٹرز تھے وہ فل فلجڈ ڈاکٹر تھے ہم لوگ سٹوڈنٹ تھے تو دونوں میں مقابلہ ہوا ہم سٹوڈنٹس تھے ہم جیت گئے تو انہوں نے سٹیج پہ بلا کے بیک سٹیج بلا ہے اسی وقت کہ تم لوگوں کا نولیج اتنا کیسے ہے یہ ڈاکٹرز کا کیوں نہیں ہے اس پروگرام میں اور ساتھ ہی انہوں نے اوفر کر دی کہ میٹا کو کمپیر بنو گی میں نے کہا جی تارک صاحب مجھے یقین آیا پہلی بات تو یہ کہ اتنے بڑے پروگرام میں جب حسرت کرتا ہے بندہ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے مجھے کو کمپیر کا وہ ایک میری پہچان ہے مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پوری دنیا سے فون میرے پاس آئے کہ ڈاکٹر رفت آپ کے تارک آپ کے تارک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے ساتھ ایک ایسی ہسٹی منصل لکھ ہے جس کا جو ایک ہسٹری کی ایسیت رکھتی ہے اچھا میں یہ تلیہ اور زندگی کے ایسی واقعہ جو آپ بھی آپ کو یاد آتا ہو جب چنیلیوز کا ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نہ بتا ہو کوئی یہ ہوگی کوئی ایک ایسی چیز جس کی آپ مدام ہو ہاں جی ان کی سب سے بڑی مدام تو یہ تھی کے ایکٹیونیس انہوں نے صحت کو اپنے اوپر تاری نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں فور اگزیمپل اگر ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہے یا ہو رہی ہے تو انہوں نے مٹھا چھوڑ دیا ایسے وہ جاتے تھے ہوا بن کے اوپر سیڑھیوں پر سیڑھیوں سے نیچے آتے تھے کسی کمپیئر کو اوپر نہیں جانے دیتے کہتے ہیں یہ صرف میرے لیے ایسے گولی جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے وہ اوپر جاتے نیچے آتے اب میں آپ کو بیزی رکھتے تھے تنزوں مزاب ہوتا ان کے زندگی میں مطلب لیکن میں اب محسوس کرتی ہوں کہ کتنا درد ان کی اس میں دل میں چھپا ہوتا تھا جو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے کہ میں لوگوں کے سامنے مطلب ان کا اور فیس میں مجھے اب دیکھتی ہوں جب ان کی پروگرامز مطلب پاکستان کے حوالے سے کہ وہ کیسے مہاجر بنے تو مجھے رونا آجاتا ہے کہ اتنے اور سبق ملتا ہے کہ آپ no matter inside آپ کتنے آپ کے دل میں غم کا پہاڑ چھپا ہوا ہے لیکن اپنے لوگوں کو ہستے کھیلتے یہ پیغام دینا کہ you are all set اچھا ملتا یہ واقعی سچا کہ تاریخ ازی شہر کی جو پاسیز ہوتے تھے جس طرح اندر ذکر ہو رہا تھا کہ رشتہ ملنا مشکل ہے پاسیز ملنا مشکل تھا رشتہ آسان کیا یہ سچ ہوتا تھا ہاں جی بہت زیادہ مطلب میں جب باہر نکلتی تی تاریخ ساب کا پروگرام کر کے تو جیسے ایک سیلیبریٹی کو گھیرا ہوتا تھا ویسے مجھے گھیرا ہوتا تھا کیونکہ اتنا کومن نہیں تھا میری ماما ہیڈ میسٹریس تھی کسی چک میں سرگودہ میں ہائش سیکنڈری سکول کی پرنسپل تھی میں جب گئیوں پروگرام کر کے تو پورا گاؤں مجھے ایسے جھانک کے دیکھ رہا تھا بڑی سیلیبریٹی ہوں اس زمانے میں شاید اتنا ایکسپوزر نہیں ہوتا تھا اس کا آگے آنے کا یا آج کل کوئی جانتا ہی نہیں ہے ادھاگار خود انٹروڈیوز کراتے آئی ایم فلانا اس وقت آپ پبلک فگر ہوتے تھے آپ کو لوگ پچانتے تھے and I think at that ٹائم آپ کی جو شہرت ہے یا آپ میں جو پھر بھی ہمارے گردنوں میں کبھی سریع نہیں آیا اتنا سب کچھ کے باب اچود یہ راشد محمود صاحب ہو گئے اور کتنے سینئر اداکار بیٹھے ہوئے تھے کبھی ان کی اس میں ہمیشہ آج زی رہی آج کل کی طرح کبھی نہیں ہوا میں آپ کے اس میں نہیں کام کر تو میں نے یہ نہیں کر نہ ہو نہیں کر ایک اس کو عزت دی جاتی تھی پیشے کو سمجھا جاتا تھا شکر الحمد اللہ نخرے نہیں ہوتے تھے اور فنکاروں کی ریسپیکٹ ہوتی تھی جو آج کل نہیں سینئر کے لئے بڑے اداکاروں کی دوہین کرتے مجھ سے سہان